اسلام علیکم میں ہوں رمشا عوان پنجاب سیف چٹی ٹھارٹی ٹی وی کے ساتھ بیورز آج ہم موجود ہیں لاہور کی سڑکوں پر جہاں پہ کرونا وائرس کی وجہ سے مکمل لوگ ڈاؤن جاری ہے لیکن پھر بھی کچھ ہمارے مجاہد ایسے ہیں جو فرنٹ لائن پر دن رات جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں ان لوگوں کو کیا دشواریاں ہیں اور عوام کس طرح ان سے کاؤپریٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی آئیے ان سے جانتے ہیں نہیں کرتی آپ شکریہ کے لیے آخ Harlem کر ماں سے سما brz ر گھر کا راشن لینے کے لیے نکل pergi گھر کا راشن لینے کے لیے نکلے ہے fantastic صاحب و Blue بچے کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں آپ کو کیا ڈرنی لگتا کہ کرونا کے وجہ سے چھوٹا بچہ سب سے زیادہ مؤتاثر ہوگا ابھی دار تو سب کو لگتا ہے لیکن اس کو مشبوری اس کی طریق نہیں چھوڑنے جا رہا ہوں ذا رسکت چلیں ٹھیک ہے بچے نے ماسک کیوں نہیں پہنے کا اندلی اسے ماسک پہنائے ہمیں اس ان لوگوں کو روگ رہے ہیں جو ڈبل سوار ہے گھر سے باہر نکلتے ہیں یا کسی کام کے یا کام کا علاوہ بھی جو صرف دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں اچھا باز لوگ ایسے بھی ہیں جو کام کے علاوہ بھی نکلتے ہیں تو ان کی کیا کیا ان کی سزا ہے یا کس طرح آپ نے روکتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے ان کو چلان چیٹ دی جاتی ہے ان کو اچھا اچھا اس پر ایسے کو چام جو نا بند 34 میں بند کرتے ہیں ڈاکومنٹ نہیں ہے یہاں 134 سیکشن ہے وہ اپلائی کرتے ہیں اور ڈسکریج کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈبل سواری پر بندی ہے اور یہ کیوں ڈرائین سے پوچھتے ہیں سر آپ کو پتہ ڈبل سواری پر بندی ہے میرا بیٹا اینجیو میں کام کرتا ہے رات کا گھرنی آیا اچھا اسے میں لینے ڈیفینس سے آ رہا ہوں کہ وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا ہے بیٹے کو کس آتھ لیا ہوا ہے بیٹے کو اس لیے یہ ہے کہ اسے ڈیفینس میں اس کی آفیس کا پتہ ہے میں وہاں پہ گیا نہیں ہوا یہ وہ جو بڑا ڈیفینس کا مال بنا ہو ہے اس کی بیک سائیڈ پہ کوئی کمرشل ایریا وہاں پہ اس کا آفیس ہے اور وہ کل کا گھر نہیں آیا وہ یہ راشن مگارا باند رہا ہے خود ہی کلیکٹ کر کے تو مجھے وہ ٹینس ہے آپ کو بتا ہے کینٹ ایریا میں تو بیسے بھی جو ہے جانا بڑا ڈیفیکلٹ ہے لیکن اسی لیے تو مجھے ٹینس ہے آپ نے بیٹے کی کہ وہ آپ موبائل پہ چھک کریں موبائل کس لیے ہے موبائل نہیں ہوتھا رہا موبائل نہیں اٹھا رہا وہ آپ خود ہی فرما رہے ہیں اس کا آدھ نہیں سنیں اس کا تیہ خلنے میں آفیس ہے اور وہ جو موبائل کا وہ جو ہوتا ہے جس میں سیگنل آجاتے ہیں وہ لگا لے نہیں رہتے ڈیفرنس میں آپ کسی کو ساتھ بھی دے میں وہاں پہ پتا کریں یہ آپ کا سولیڈ ریزر نہیں ہے آپ کو چاہیے تھا کوروے یوز کرتے آپ اس طرح ناظرین آپ یہ چیک ہو رہا ہے کہ آیا کہ مجبوری ان کی ویلیڈ ہے یا نہیں اسی لیے اگر آپ ڈبل سواری پہ خاص طور پہ بائیک پہ نکلے ہیں تو بالکل نہ نکلے کیونکہ یہ ویریفائی ہوگا کوئی بھی آپ کی مجبوری ہے وہ بلکل ویریفائی کریں گے اور اگر آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے غلط ثابت ہوتے تو آپ کو اندر بھی کیا جا سکتا ہے تو آپ بھی بیئر رہے سرے اس طرح کے معاملات کو کس طرح ہندل کیا جاتے ہیں بس ہم بارن کر رہے ابھی تو دوبارہ یہ کریں گے تو دوبارہ ان کو پھر افیار درج ہوگی اچھا ابھی صرف آپ انہیں وان کر رہے ہیں ابھی صرف نوٹیس دیا جا رہا ہے وارننگ نوٹیس اور اگر دوبارہ ہی ایسی حرکت کریں گے تو ان کے پر افیار بھی درج ہو سکتی ہے تو آپ اگر ڈبل سواری پہ نکلے تو خاص طور پر آپ تو بلا وجہ باہر نہ نکلے اور ڈبل سواری پہ تو بالکل نہ نکلے ڈبل سواری ہو اور فی میل ہو تو وہ علاو ہے آپ کے ساتھ لیکن اگر آپ دونوں میل ہیں تو آپ کی بلکل انٹیروگیشن کی جائے گی اور اگر آپ کو کوئی ویلیڈ ریزن نہیں ہے تو آپ کو نوٹیس دیا جائے گا کارویی کانونی کی جائے گی کانونی کارویی آپ کے خلاف بھی کی جا سکتی ہے یہ دیکھیں ایک اور فیملیاں ہمارے ساتھ اور ان سے بات کرتے ہیں سر آپ کو ماسک کدر ہے سر ماسک میری پوکیٹ میں لیکن ہیلمنٹ پہنا دے اس لیے ماسک لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ڈینجرس ہے کرونا وائرس تو آپ ایک آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ بجی لگے تو یہ پولیس کی طرف سے انہیں ماسک دیے جا رہے ہیں تاکہ یہ بس سکے اور خطرے سے کم ہو سکے اپنے والد کو کھانا دینے کے جارے ہیں جو سرکاری ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں چھیک ہے چھیک ہے اچھا یہ اپنے والد کو کھانا دیکھ لیے جارے ہیں جو کہ سرکاری ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں اور گلافز انہوں نے جیب میں رکھے میں تو کائنڈلی کائنڈلی آپ گلافز پہنا کریں دیکھیں پولیس کیسے گائیٹ کر رہی ہے پورے عوام کو اور ان کو گلافز بھی دے رہے ہیں انہیں ماسک بھی دے رہے ہیں پروائٹ کر رہے ہیں تو آپ کی کیئر کے لیے یہاں پہ اور آپ کی سیفٹی کے لیے موجود ہے تو پلیز ان سے کوپریٹ کریں اور بور ہونا گھر میں تھوڑی دیر کیلئے رہنا مرہوم ہونے سے بہت زیادہ بہتر ہے تو آپ ان سے کوپریٹ کریں اور یہ آپ ہی کی سیفٹی کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور اگر ضروریت کے وقت آپ کہیں باہر نکلنا پڑے بھی جائے آپ کو تو آپ جو ہے وہ ماسک اور اپنا جو یہ گلافز ہیں یا کوئی بھی پریکوشنی میریمنٹ جو ہے وہ ساتھ لے کر نکلے اس طرح نہ نکلے ہاں باہر جی تو ڈی ایس پی نویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے مجاہد اور ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح کی جو پریشانی ہے وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں ناکے پر کھڑے ہوئے دن رات وہ کام کرتے ہیں سر دن رات آپ کام کر رہے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں سے آپ کا پالا پڑتا ہے سیفٹی کے لیے آپ بسکلی ان کی کھڑیں کس طرح کی دشواریاں آپ فیس کر رہے ہیں کچھ لوگ تو چیک کرانے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں کچھ لوگ اس چیز کو ریلائز کرتے ہیں ہماری ریکویسٹ عوام سے یہ ہی ہے کہ کائنڈی اپنے گھروں میں رہیں کیونکہ یہ وائرس اس ٹائپ کا ہے تو باقی جو مجبور ہو کے نکلتے ہیں ان کو ہمسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں جس کے پاس موسک نہیں اس کو موسک لیتے ہیں ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں لیکن ہماری عوام سے ریکویسٹ یہ ہی ہے جیسے گورنمنٹ کی سٹیٹیجی ہے کہ کم سے کم گھروں سے نکلیں اگر یہ اس طرح ہو جائے تو انشاءاللہ یہ وائرس جو ہے انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا سب سے زیادہ جو ناکے پہ کھڑے دن رات جو پلیس احلکار ہیں یا جو دوسری فورسز ہیں وہ جو فازد کر رہی ہیں دن رات ان کو سب سے زیادہ خطر ہے اس وائرس سے خود کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ ہم بھی موسک ساتھ گلاوز یوز کرتے ہیں پروپر کیٹ جو ہے اپنے جوانوں کو دی ہوئی ہے اور یہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پروائیڈ کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں کو بھی جو ہمارے پاس انجیوز ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بھی پروائیڈ کیا ہے اس میں ہم ماسک دیتے ہیں گلاوز دیتے ہیں اور اسی طرح ہم جوانوں کو دیتے ہیں اس کے علاوہ ہر ناکے پہ ہم نے ایک ایک ہمام رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ سوپ ہے جس سے ہینڈ واش کراتے ہیں ابھی ریسنلڈی سی 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 بیو صاحب اور ڈی سب آپریشن کی طرف سے ہمیں کٹیں پروائیڈ کی گئی ہیں یہ وائٹ آپ دیکھ رہے ہیں ناکجات پہ یہ پوری کٹ ہے اس کے ساتھ گلاسیز یوز کرتے ہیں اور جیسے عوام کر رہی ہم بھی اسی طرح پر کوشش پورے عوام کیا واقعی کسی مقصد کے تحت باہر نکلتے ہیں کیونکہ یہاں تل رہ رہی ہیں انہوں نے اگر شام کے وقت باہر نہ نکلے تو ان کا دین ہی نہیں گزرتا تو کس طرح کی عوام جو ہے وہ روز نکل رہی ہے باہر یہ آپ کا بڑا چھا کچھ لوگ تو واقعی ڈیزرونگ ہوتی ہیں ضرورتمند ہوتی ہیں وہ آ جاتے ہیں کچھ لوگ سیلس پرٹے کے لیے لکلتے ہیں ان کو ہم مکمل ڈیسکریج کرتے ہیں اس میں وان پھرٹی فور میں ہم بائکز جو ہیں پولیس ٹیشن میں بند کراتے ہیں ان کو نوٹس دیتے ہیں وارننگ دیتے ہیں نیکس ٹیم آتا ہے تو اس کے خلاف پھر ایف آئی آر دھز کرتے ہیں اس کو ہم ٹوڈلی جو گورنمنٹ کی سٹیٹیجی اس کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ میں یہی ریکویس کرنا جا رہا ہوں اپنے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے بھی جو ہمارے آئی جی صاحب کا ہے ہم نے لوگوں بھی جاری کیا ہے یہ ہی ہے کہ کم سے کم عوام جو ہے نا وہ روڈز پہ نکلے اگر بہت کو ضرورت ہے تو پھر مجبوری ہے اس میں ہم پورا اس کو کارپیٹ بھی کرتے ہیں باقی ہیلپ لائنز بنی ہوئی ہیں اس میں سب کچھ مجبود ہے سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے ٹی وی پہ بھی ہم گورنمنٹ دے رہی ہے تو ہماری عوام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ گھروں میں زیادہ بیٹھیں وہ گھروں میں بیٹھیں گے تو یہ وائرس جو ہے انشاءاللہ بڑی جلدی کنٹرول ہو جائے گا جی تینکیو سے تینکیو سو مچ جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ فرنٹ لائن پر جو دن رات آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں تو ان سے ضرور کوپریٹ کریں اور کوپریشن جو ہے وہ آپ کی ہنڈر پرسنٹ ہوگی تو ان کی جو ڈیوٹی ہے یا جو ان کی سیفٹی ہے آپ کے لیے وہ ہنڈر پرسنٹ ہوگی اب ہم جانتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فل پروٹیکٹ کیا وے اور پورا ماس شاسک لگا کے یہ اتنا زیادہ ماس پہن کے اتنی پروٹیکشن جو انہوں نے کی بھی ہے اس میں کیا جو ہے وہ کیا فیل کرتے ہیں کتنا مشکل ہے یہ پہننا اور کتنا مشکل ہے یہ پہن کے سڑکوں پر ڈیوٹی کرنا اتنی دھوپ میں تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا دشواری ہے ان کو جسر آپ مجھے بتائیں کہ دن رات جو ہے آپ اتنی دھوپ میں کھڑے میں ادھر عوام کے لیے اور یہ آپ نے پہنا وے پل پروٹیکشن ماس ہے یہ پہن کے ڈیوٹی کرنا کتنا مشکل ہے مشکل تو نہیں ہے ہمارا یہ لیلی کا کام ہے ٹھیک ہے ہم عوام کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہی کہتے ہیں کہ گھروں میں رہے ہیں اپنے آپ کو سیو کریں اور اپنے بچوں کو سیو کریں ہم ان کی فاطل کے لیے کھڑے ہیں آپ کو ڈرنی لگتا کہ آپ کو کہیں یہ وائرس نہ ہو جائے نہیں انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم عوام کی فاطل کے لیے ہیں اور میں نے انشاءاللہ کوش ہوتا ہے دیکھیں یہ ان کا جوش و جذبہ ہے کہ یہ اپنی جان پر کھیل کر جو ہے وہ آپ کے لیے کھڑے ہیں تو میں دوبارہ آپ سے یہ کہوں گے کہ آپ ان سے مکمل طور پر کوپوریٹ کریں اور جو ہے ان کا کہنا مانے اور زیادہ سے زیادہ گھر میں سٹے کریں کوئی عوام کو میسیج دانا چاہیں گے آپ بس یہی عوام کے لیے عوام کو یہی میسیج ہے کہ میر بانی کر کے اپنے گھر میں رہے اپنے بچوں کی فادر کریں اور اپنی کریں بس تینکیو جی دیکھا آپ نے ایک اس طرح ماس پہن رکے کھڑے ہیں اور ان کا عظم ہے اور ان کا ایک حوصلہ ہے جو ان کے اس بات کے لیے ان میں پر پوٹینشل کرتا ہے کہ یہ دن رات جو ہے وہ اپنی محنت کرے ہیں حالانکہ یہاں پر اتنی گرمی ہے ویورز کہ میں یہاں پر کھڑی میں ہوں تو مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا لیکن پھر بھی ان کا عظم اور حوصلہ ہے موسیقی 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 اس کے لیے موسیقی آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وارس پہلا ہو با ہے تو کونسی اسی مجبوری تھی کہ آپ باہر آئے میں میں ٹھیک ہے ہوا دنہا然后 ہونے جلگی آپ جی ماسکا تو بہت اچھی بات ہے آپ نے استمال کیا لیکن گلفز کیا نہیں ہوا باقی سارے پولیس کے ہلکار ہے رینجرز دیکھ رہے ہیں پنجاب پولیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹریفک وارڈن جو ہے وہ بھی دن راج جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے سرکون پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ اپنی ڈیوٹی کس طرح انجام دے رہے ہیں اسلام علیکم والی اسلام صحیح کرونا وائرس جو اتنا پھیلا ہوئے کتنا خطرہ ہے لوگ جو ہے ڈرے میں کس طرح کی جو دشواری ہے وہ آپ کو پیش آتی ہے اپنی جو خاص طور پر ان حالات میں جو کہ کرونا وائرس چھاگیا ہے اتنی زیادہ دشواری پیشنی ہے دی لوگ بھی تقریباً آپ تعامل کر رہے ہیں پہلے سے بہتر ہے تو ابھی یہ ہے کہ لوگ رومی رہیں گے تو سیف رہیں گے ہم تو پھر ان کے لیے حاضر ہیں جو بیس گھنٹے حاضر ہیں اور ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنی گرمی پڑ رہی ہے تو شاید شد میں اللہ کرے کمی آجائے اس میں اللہ کرے کمی آجائے اتنی گرمی اور دھوپ کی شدت جو ہے وہ اسے کھڑا نہیں ہوا جارہا دھوپ میں اس طرح کھڑے ہو کے آپ جو ہے ٹونٹی پورس ان کی ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ باری روٹین ہے تو ہمیں ذرا کم فیل ہوتی ہے تو ہماری ڈیوٹی ہے ہم تو ادھر ہی رہیں گے ان کے لیے آپ کو کتنا ڈر ہے کیونکہ آپ کو تو سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ آپ کھڑے میں ہیں اور حفاظت کر رہے ہیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں آپ کو کرونا کا سب سے زیادہ خرشہ ہے کہ آپ میں وائرس منتقل نہ ہو جائے آپ کیسے اتنا بچاؤں ممکن کرتے ہیں ہم سنٹیجز یوز کرتے ہیں گلابز اور مواسکر کا یوز کرتے ہیں اور باقی اللہ اللہ بہتر کرے گا عوام کے لیے کوئی پیغام جو آپ دینا چاہے جی عوام گھروں میں رہے گی تو سیف رہے گی اور ہم کھڑے ہیں ان کے لیے حاضر ہیں یہ گھروں میں رہے تو بہتر ہے جی عوام آپ سے دوبارہ یہی کہیں گے کہ آپ گھروں میں رہے ہیں زیادہ سے زیادہ باہر نہ نکلے کچھ دنوں کی بات ہے انشاءاللہ کرونا کا جو ہے وہ وائرس چلا جائے گا اور پھر سے جو ہے لہو اور عباد ہوگا بلکہ پوری دنیا دوبارہ سے عباد ہوگی جی ناظرین تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے جو ہے انہوں نے ہمام رکھا ہوئے اور ہاتھ دھونے کا پروپر انتظام موجود ہے اور جہاں پہ جو ناغے سے لوگ گزرتے ہیں وہ ان کی پروپر جو ہے وہ چیکنگ کرتے ہیں اور اگر ان کا ہاتھ بھی جو ہے وہ یہاں پہ دھلواتے ہیں لاہور کبھی بھی ایسا نہیں تھا کرونا کی وجہ سے ہے ویران سڑکیں ہیں اور یہ ہم لاہور کی مال روڈ پر جو کہ بہت زیادہ یہاں پہ رش ہوا کرتا تھا یہاں پہ تل دھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی تھے اس ٹائم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسے جو ہے لاہور کی سڑکیں ویران پڑے ہوئی ہیں پنجاب پولیس کی جو ہے انہوں نے رٹ کائم کیا اور اپنی دن رات کوششوں سے جو ہے محدود کیا ہے عوام کو تاکہ وہ اپنے گھر سٹیک کریں اور کرونا سے بس سکیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کی سڑکوں پر کس طرح جو ہے پنجاب پولیس دن رات جو ہے چوبیس گھنٹے آپ کی سر ویلینز کر رہی ہے تاکہ آپ کم سے کم لوگ گھر رہیں اور اس جو ہے وائرس سے بس سکے جی ناظرین ایک اور ناکے پہ موجود ہیں جو کہ جیل روڈ پر لگایا گیا ہے اسی پہ بھی وہی سولیات موجود ہیں جو کہ پشتے ناکوں پر تھی اور اسی طرح کے جو ناکے ہیں وہ لاہور بھر میں جو ہے بلکہ پورے پنجاب بھی لگائے گئے ہیں صرف آپ کی حفاظت اور آپ کی سیفٹی کے لیے پولیس اور اس کے ساتھ دوسری فورسز جو ہیں در رات کام کر رہی ہیں تو ان سے تعاون کیجئے زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں بہت زیادہ ضرورت ہو تو گھر سے باہر نکلیں اپنے آپ کو اپنے پیاروں کو جو ہے اس وائرس سے بچائیں اس بیماری سے بچائیں اور ایک بار جو میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنے رشتہ داروں کا اپنے انسائیوں کا خیال رکھیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے جتنی مدد ہو سکتی ہے آپ ان کی کریں راشن تقسیم کریں اور بہت زیادہ جو ہے جو دوسروں کی مدد کریں جی تو ناظرین یہ دیکھیں لاہور کی سڑکیں ہیں جو بہت زیادہ بیران ہیں بہت کم لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس ذمہ داری کا ثبوت دے بھی رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہے اور جو ہے اگر آپ کو بہت زیادہ مجبوری ہے اور اگر آپ نے گھروں سے باہر نکلنا ہے تو رولز اور رینگلیشن کو فالو کریں ڈبل سواری بلکل منع ہے ڈبل سواری نہ کریں گاڑی میں جو ہے وہ دو سے زیادہ افراد جو ہے نہ سوار ہوں بہت زیادہ مجبوری ہے تو پری کاشنی میرمنٹس لے کے آپ باہر نکل سکتے ہیں جی دو ناظرین اب ہم مال روڈ کے دوسرے ناگے پر موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے پولیس کیسے جو ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ پیشلے ناگے پر لوگوں کو انویسٹیگیشن کے بعد انٹیروگیشن کے بعد بھیجا جا رہا تھا لاؤ کیا جا رہا تھا کچھ کو روک لیا جاتا تھا تو یہاں پر بھی ہے اسی طرح کی سیچویشن ہے اسی طرح کی ڈیفرنٹ جو ہے بہت زیادہ ناگے لہور میں لگائے گئے ہیں اور مقامات پر بھی مقامی جگہوں پر بھی تاکہ لوگ کم سے کم باہر نکلے اور زیادہ سے زیادہ گھروں پر سٹرے کر سکے اور اس وائرس سے بچ سکے جی سر پنجاب پولیس کے جو ہلکار ہے اور ملازمین ہے فرانٹ لائن پر کام کرے ہیں ان کے لیے کیا سبھولتے ہیں جو ہیں وہ اپنے پروائیٹ کیوں نے ایک تو ان کو یہ ماسک بغیرہ دیئے ہیں اس کے علاوہ گلوز دیئے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کٹیں دیئے ہیں پھر ہم نے یہ ہمام جس کے ساتھ ایک سوپ ہے یہ ہاتھ بوچ کرنے کے لیے جو ایس او پی ہے وہ ڈاپٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ان کو لنچ ٹائم پہ جو ہے وہ بنوائے ہم نے لنچ باکس وہ ان کو پروائیٹ کرتے ہیں جو ہم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہمیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہمیں ڈپائیز کر کے ان کو میکسیمم فسلیٹیٹ کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ انہیں فسلیٹیٹ کیا جا رہے ہیں سر جو عوام ہے وہ دن کے کس مطلب کس حصے میں سب سے زیادہ باہر آتی ہے اور سب سے زیادہ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں بلکہ آپ کو صرف تنگ کرنے کے لیے یہ لاہور کی وہاں میں اس کا کوئی ودا نہیں جالتا یہ بارہ مجھے اٹھتے ہیں پھر یہ سڑکوں پہ نکلاتے ہیں آج کل یہ پارے گئے پوری یونیورسٹی کالوجیز بند ہیں اس طرح کے ہیں لوگ لیکن اس میں اچھے شاور والے بھی لوگ ہیں جو کم نکلتے ہیں کوپریٹ کرتے ہیں ضرورتمند ہیں وہ نکلتے ہیں جو لفندر ٹائپ ہوتے ان کے خلاف ہم ضرور نوٹس دے کے ان کے خلاف کاروئی کرتے ہیں سر سب سے زیادہ آپ کو خطر ہے آپ کو جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ بھی خوف آتا ہے تو کس طرح اس چیز کو ہنڈل کر رہے ہیں یہ بات آپ کی بہت بڑا ویلٹ پوائنٹ ہے جب ہم ڈیوٹی ختم کر کے اپنے گھر جاتے ہیں تو اس وقت کیونکہ ہم سارا دن کر کے جاتے ہیں تو ناکوں پہ کھڑے رہتے ہیں سارا تو ہم بھی کیریئر ہو سکتے ہیں تو اس لیے پھر گھر جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اور کپڑے بغیرہ بیٹا میرا باہر دور پہ آجاتا ہے وہ مجھے بقیدہ ایک شاور اکھا ہے جس میں ٹھول گھالی ہوئی اس نے ایک بنائی ہوئی ہے خیمیکل سا بنائی ہوئی ہے وہ مجھے سارا سپریے کرتے ہیں اس کو ہم پورا پھر جو ہم نے یوز کیاتے ہیں ماسک وہ باہر بہنگ دیتے ہیں دیکھیں نا صرف انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ خطرے میں ڈال کے حفاظت کر ہیں بلکہ ان کے گھر والوں کی جان بھی خطرے میں ہے تو پلیز ان سے کوپریٹ کریں میں دوبارہ ہی آپ سے کہوں کہ زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں بہت زیادہ مجبوریوں تو باہر نکلیں کیونکہ پولیس جو ہے اور پولیس کے ہیل کارٹ ٹریفک بارڈن سرینجرز پاکستان آرمی دن راجہ ہے اپنی اور اپنی پیاروں کی جان خطرے میں ڈال کے آپ کی حفاظت کر رہی ہے